نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے ربی الاول شریف کی آمد آمد ہے اور اس مہینے میں مسلمان جوش و خروش کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر مسلمان عید ملاد النبی کی خوشی مناتے ہیں مختلف قسم کی معافلے ملاد رکھتے ہیں چراغاں کرتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں جلسے جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں اسی طرح کئی مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کرنا کہاں سے جائز ہے جھنڈیاں لگانا کیسے جائز ہے یا دیگر جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جو فیل کیا جاتے ہیں تو وہ کہاں سے جائز ہیں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اور وہ کام کرنا جائز ہے جس کا شریعت نے منع نہیں کیا جو شریع طور پر شریع تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو چیز جائز ہیں اس جائز طریقے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہیں باقی ڈول اور رکس کرنا ڈول بجانا اور ترہ ترہ کی بیائی کے جو کام کیا رہتے ہیں تو ان کی شرعن کسی بھی طرح سے کوئی اجازت بھی نہیں ہے بلکہ جو کوئی کام اس طرح کا کرتا ہے یا کرواتا ہے یا اس طرح کے کسی کام میں شریک ہوتے ہیں یا خود اس کام کو پرومور کرتے ہیں یہ اس چیز کے دفاع کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہیں کسی جائز طریقے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی آپ مناتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جب تمہیں مل جائیں تو اس پر خوشی مناؤ اب خوشی مطلق ہے خوشی فلیف رہو کا جو سیغہ استعمال ہوا ہے کہ آپ خوشی منائیں تو خوشی آپ جائز طریقے کے ساتھ جس طرح بھی آپ منانا چاہتے ہیں آپ منا سکتے ہیں باقی جس چیز سے شریعت نے منع کی ہے ان کاموں کو آپ ہرگز بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منع نہیں کر سکتے بلکہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی اپنی زندگی میں جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا جس کا شریعت نے ہمیں منع کی ہے اللہ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضور کی تعلیمات کو سمجھنے اور آگے لوگوں تک حضور کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں وہ ما توفیقی اللہ بللہ رب العالم